بسم اللہ الرحمن الرحیم بسر طاہر یونیورسٹی آف سنٹر پنجاب لاہور سے اپنے گروپ کے ساتھ یورپ پہنچاؤں اور یہ ہماری روٹین ہے کہ ہم ہر سال اپنے سمٹ پروگرام کے اندر جو ہے وہاں پہ بچوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو لیڈرشپ پروگرام کے لیے ینگ لیڈرشپ پروگرام کے لیے دنیا کے مختلف یعنی کہ یورپ امریکہ ٹرکی اور مختلف ممالک میں لے کے جاتے ہیں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اکیڈیمک کم ایکسکرشن ہے ایکسکرشن میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جا کے جن کو ہم بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ اور یہ لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں دنیا کے ان لیڈر کی یہ اچیومنٹس ہے فلاہ ملک نے یہ اچیف کیا ملک بات ہے کہ ان کو پہلے ضرور تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک پراؤڈ کلچر تھا جو ففٹین سینچری تک رہا جس میں وہ آٹمن ایمپائر ہو یا پرشن ایمپائن ہو یا ہماری ڈائنیسٹیز ہو غوری ہو یا مغل ڈائنیسٹی ہو وہ لوگوں سے ہی ان لوگوں نے سیکھا ہے جس کو آج آپ یورپ اور امریکہ کہتے ہو انہی پہ انہی نے ریول کیا ہے لیکن اگر آج اچھی چیزیں ان کے پاس ہیں تو اس پرگرام کو ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں اور یہ دکھاتے بھی ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو اور دیکھو کہ وہ کومیں کیسے ترقی کر رہی ہیں آنیسٹی کا کیا آلیمنٹ ہے محنت کیسے کرتے ہیں وہاں جسٹس سسٹم کیسے پریویل ہوتا ہے جس کو اسلام ہم کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہے صفائی دیکھو صفائی کا کیا لیول ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے یہ ساری چیزیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم بچوں کی ایسے ٹریننگ نہ صرف بچوں کی بلکہ ہمارے ہاں وہاں کسی بھی لیول کا لیڈر ہو وہ سیاستدان ہو وہ سپورٹس پرسن ہو وہ بیروکرائٹ ہو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے دورے اور ایسی ٹریننگ ٹریکل کروانی چاہیے جو ہم یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کے پلیٹ فارم سے کروارے ہیں تاکہ یہ لرننگ ہو اور ہم دیکھیں کہ وہ جو ٹائٹل مسلمانوں نے وہ جو گلوری مسلمانوں نے کھو دی تھی وہ آ کے دوبارہ سے ہم اس کو اچیف کریں کیونکہ انشاءاللہ ہم ہم وہ اچیف کریں گے جیسے بنٹ شاہ نے بھی کہہ دیا تھا نا کہ اب وہ مسلمان یورپ سے ہی اٹھے گا کیونکہ وہ سچ بولتا ہے وہ آنیسٹ ہے وہ مہنتی ہے اس کو پاکستان کی فکر ہے تو وہ مسلمان جب اٹھے گا تو پھر ایک دم سے پھر مسلمان جو ہے وہ اروج پہ آئیں گے تو ہمارا یہ جو ابجیکٹیو ہے بچوں کو لانے کا ان کا ایکسپورئر ہو ان کی ٹریننگ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچے آگے ہائر ایڈوکیشن کو پرسو کر سکیں تو ہم امریکہ بھی جاتے ہیں یورپ بھی جاتے ہیں ہم مختلف اور ممالک میں بھی جاتے ہیں تو اس میں ہار ایڈوکیشن کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں جرمنی آنے سے پہلے یہ گروپ ہارلینڈ سمیت یورپ کے بیشتر ملکوں کا دورہ کر چکا ہے اس گروپ میں شریک طلبہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران ان کے مشاہدات اور باہمی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جو کہ یقیناً ایک یادگار تجربہ ہے اور ہمیشہ ان کے کام آئے گا وہ سٹوڈنس جو پاکستان سے یہاں کہ اپنی ہائر ایڈوکیشن کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے وہ یونیورسٹیز کو وزیٹ کرتے ہیں یا ایکسپوزیر ملتا ہے ان کو تو ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے ساری انفرمیشن ہو لیتے ہیں جو مین چیز تھی سٹور کے دوران لرننگ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کا کونفیڈنس بلٹ اپ ہوتا ہے اگر آپ کو ٹھیک ہے آپ کا ٹوریزم کے ساتھ آپ کی انسپورٹ کرتے ہیں آپ کو ہوتیل تک لےótی داخل اس کے لیے آٹی میلی وہ آپ کو ایک دفعہ کہتا ہے کہ آپ جان جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں تو ٹرائمز کو ڈونڈنا پیسیجز کو دیکھنا ٹھیک ہے میپ کو ریڈ کرنا لوگوں سے بات کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چاکہ پہ جانا ہے پھر ڈیفرنٹ نیشنز کے لوگوں کا کلچر دیکھنا کیونکہ ادھر ڈائیورسٹی ہوتی ہے کافی زیادہ کلچر کی تو جس کی وجہ سے ہمیں لرنی کافی زیادہ ہوتی ہے سیگنلز کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کبھی یادتنی وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے ایدھر ان سپائیٹ آف دا فیکٹ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں نہیں آرہی لیکن پھر بھی ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں جانے کے لیے تو ایک سمجھ لیکے کلچر کی لرننگ بہت زیادہ ہے ویدر ایک بڑا امپیکٹ کرتا ہے لوگوں کی طبیعت کے اوپر بھی یہ بھی دیکھا ہے لوگ اتر بڑا سوائلی فیس کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں بڑے پولائٹ ہیں تو کافی زیادہ لننگ ہوئی اس کے اندر اچھا مین چیز یہ ہے ہماری یونیورسٹی کے جو ٹور تھا اس کے دوران کچھ ہمارے ویزٹ سے ٹھیک ہے لائکن ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ٹھیک ہے ہم نے وہ یونیورسٹیز دیکھی ہیں ہمیں تب پتا چلا ہے کہ ہمیں یہ ایکسپلائٹ کرنی چاہیے چیزیں آکے باہر ایسا نہیں آرہا ہے در ہم اچھے خاصے پیسے دے کے آتے ہیں لیکن وہ پیسے بڑے یوسفل ہیں آپ کے فیوچر کے لئے تو میں ہر ایک کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ وہ مسٹ ویزٹ کریں فوراں کو ٹھیک ہے آئیدر وہ یورپ ہو یا جدر کبھی ٹور ہو ٹھیک ہے یورپ کا بڑا ہلففل ہوگا کیونکہ ایک بڑی لیجنڈ نیشن جا رہی ہے آج کلی ہے تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے آگے فردر کوئی بزنس کرنا ہے کوئی بزنس کے اپرجنیٹی دیکھنی ہے جاپ کرنی ہے یا کوئی سٹیڈیز میں آنا ہے تو یہ ایک بڑی بیسٹ پلیس ہے اس اپرجنیٹی کو گراب کرنے کے لئے سٹوڈنٹس کو کمپیریزن کا موقع ملتا ہے اپنے ملک اور بیرونے ملک کے سسٹمز کے کمپیریزن کا موقع ملتا ہے جس سے ان کا ہورائزن برادر ہوتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے ترقی کے کیا لوازمات ہیں اور مسائل کے حل کے لیے نیشنز کا کیا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے طلباء و طالبات کے وفد نے فرینک فورٹ میں پاکستان کے کانسل خانے کا بھی دورہ کیا اس موقع پر وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کانسل جنرل ندیم احمد نے کہا کہ یقیناً اس دورے سے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ذہنی افق وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اطماد میں بھی اضافہ ہوگا یقیناً ان ویزٹ سے بچوں کی لیڈرشپ کوالٹیز میں اور بچوں کی نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے آنے سے ان کو اور ہماری سوسائٹی کو جو فائدہ ہے وہ ہوگا اور دوسری طرف ہمارے لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے واپس جائیں تو وہ بھی ہمارے ملک کے لئے بہت اچھا ہے اور مجھے بڑی خوش یہ ہے کہ سٹوڈنٹس آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ دوسری یونیورسٹیز بھی اس کو فالو کریں گے اور اس قسم کے گروس جرمنی زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں گے وفد میں شامل طلبان جرمنی کی مختلف یونیورسٹیوں اور پاکستان جرمن پریس کلاب جرمنی فرینک فورٹ کا بھی دورہ کیا یونیورسٹی آف سنٹر پنجاب کا یہ مشن بشمول حکومت پاکستان اور دوسرے تعلیمی اداروں کے لئے مشل راہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کے پروگرام ترتیب دے کر ہماری نوجوان نسل کو عالمی میار کے تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ بنا سکے شبیر احمد کھوکر پاکستان ٹیلی ویزن نیوز فرینک فورٹ جرمنی